سعودیہ کا پرنس اگر آپ آزاد کر رہے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ اگر آپ آزاد کر رہے ہیں تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے یہ پاکستان تک لانے کا سارا خرچہ مملکتیں پاکستان اٹھائے گی تو اگر آپ اتحا چاہتے ہیں تو سب چلیں یہاں سے وزیر آزم شریف نریندر موڈی کے پاس اور جا کے کہیں کہ یہ آپ کا مہمان ہے یہ آپ کا نہیں ہمارا مہمان ہے ہمارے ملک کا مہمان ہے اور یہ جب سے حکومت میں آیا ہے تو اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ جتنی خطائیں اس کے بزرگوں نے کی تھی سب اس نے صداری ہیں جتنی خطائیں اس کے بزرگوں نے کی تھی سب صداری ہیں بھئی ان کے بزرگوں نے کہا تھا کہ عورتیں گاڑی نہیں چلائیں گی اس نے کہا کہ چلائیے تو لوگوں نے کہا یہ صدار کر دیا ان کے بزرگوں نے سینیما گھر بند کرا دیئے تھے اس نے کھول دیئے لوگوں نے کہا کیا کہلے تو جب آپ آئے اس لیے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی خطائیں صداریں تو آپ نریندر موڈی جی سے گزارش کرتے ہیں ہم لوگ کہ وہ کہیں کہ میرے ملک میں سات کروڑ روکشی آئے ہیں اور یہ اپیل کر رہے ہیں آپ سے کہ جب آپ اپنے بزرگوں کی ساری غلطیاں صدار رہے ہیں تو آپ کے بزرگوں نے یہ غلطی اور کی تھی ایک غلطی آپ کے بزرگوں نے اور کی تھی اور وہ بزرگوں نے یہ غلطی کی تھی کہ ایک بی بی کا روزہ گرایا تھا تو جب آپ سارا صدار رہے تو یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میں شیو کا دل رکھنے کے لیے وہ روزہ تعمیر کراؤں گا اور جیسے پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ سارا خرچہ انہیں لانے کا ہم لیں گے ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کے روزہ بنانے کا سارا خرچہ شیعہ قوم دے گی ہم سعودیہ سے کچھ نہیں لیں گے اس لیے کہ باغ فدق کے لٹیرے کے پیسے سے ہم سہرہ کا روزہ نہیں بنا چاہیے ہم سارا خرچہ موسیقی